اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اتنے دلائل سامنے آگئے ان کے اسلام کے برحق ہونے کے غلط کے غلط ہونے کے صحیح کے صحیح ہونے کے دلائل کے امبار لگا دی ہم نے اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا سیدھے راستے پر نہیں آتا تو جو داعی ہے دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر ٹینشن لینے کا بولیں نہیں ٹینشن نہیں لینے پھر اے اللہ ٹینشن ہم نہیں لیتے ٹھیک ہے ہم ہمارا کام تو سیدھی بھاس سمجھانا ہے پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے ہم ٹینشن نہیں لیتے لیکن تُو بھی تو کچھ کرنا تُو ان کو سزا دے تُو دنیا کو بتا دے کہ یہ لوگ غلط ہیں تُو ان کو پنپنے ہی نہ دے تُو بھی تو کھلا بھی انہی کو رائے زیادہ نواز بھی انہی کو زیادہ رائے تو موٹے بھی یہی ہوتے جا رہے ہیں مزے بھی انہی کی ہیں چل تو بھی برابر برابر معاملہ کر لے کہ جو نافرمان ہیں ان کو سزا نہیں ملتی تو کم از کم فرما برداروں کو جو نیک لوگ ہیں وہ آزمائشوں میں کیوں ہیں اتنے میری دو چار دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی وہ لندن سے آئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں ایک فیزیکل فٹنس کا ایک ادارے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ٹرینر ہے انگریز اس سے ٹریننگ لے رہا ہوں باڈی کو فٹ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہے وہ خدا کو نہیں مانتا کہتے ہیں وہ مجھے مجھ پہ تنس کرتا ہے میرے دل میں اس نے عجیب عجیب وسوسے ڈال دی ہیں کیونکہ یہ تو بالکل ہی فری سٹائل ہوتے ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں کہہ رہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے تم جب خدا پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہاری باڈی کو خود ہی ٹھیک کر دے ہے بھئی تمہیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے یعنی تمہیں خدا ایمان لانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو کرنی رہا وہ تو کیا فائدہ ایسے خدا کو ماننے کا یعنی میں نہیں مانتا تو میں تو فٹ ہوں اس گورے نے کہا تم مانتے ہو اور تو تم ٹریننگ کس سے لے رہے ہو مجھ سے تو تمہارا خدا ڈائرہ کیوں نہیں کر دیتا ٹھیک تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے تو پھر اس خدا کے ہونے کا فائدہ کیا جو تمہارا پیٹ اندر نہیں کر سکتا اب یہ میں اپنے الفاظ میں اس انگریز کی بات کو ڈیفائن کر رہا ہوں جو تمہاری توند کم نہیں کر سکتا جو تم اس کے لیے بھی کسی کافر سے رابطہ کر رہے ہو تو وہ مجھ سے اشکال کر رہے تھے اس اشکال کا جواب کیا ہے اس اشکال کا جواب کیا ہے ان کو تو میں نے جواب جو میں یہاں بتا رہا ہوں وہ ان کو نہیں بتایا تھا اصل اس کا جواب یہ ہے کہ اس انگریز سے کہتے کہ اگر خدا مجھے ٹریننگ کے بغیر ہی فٹ کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت بھی ایمان لے آتے خدا تیرے جیسے کمبختوں کو ہدایت بولو نہیں دینا چاہتا کیونکہ خدا اگر اپنے ہونے کے اس طرح کے ثبوت دینا شروع کر دے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں وہ فٹ فٹ ہر لحاظ سے وہ پراتھے بھی کھا رہے ہیں تو بھی توندنی نکل رہی ان کی اب آپ کہیں کھاتے بھی ہو پراتھے پھر ہر بیان میں پراتھوں کی برائی بھی کرتے ہو تو ہر سگرٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا سگرٹ نوشی صحت کے لیے مزہر ہے تو یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ سگرٹ کھلاتے ہیں مگر بتا دیتے ہیں کہ خطرناک چیز ہے تو ہم پراتھے پھوڑتے ہیں مگر بتاتے ہیں کہ یہ پھوڑنے کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا خیر پھوڑنے کی چیز بھی ہے اتنا کہ وہ خراب چیز بھی نہیں ہے لیکن پھر ایکسرسائز کرو خیر تو یہ جو گو رہے ہیں نا یہ خدا کے منکر لبرل لوگ یہ سب کے دماغوں میں آج دینداروں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھی بھی ہے یار بڑے بڑے ظالم تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا پستے تو بچارہ غریب آدمی پستا ہے نیک آدمی پستا چلا جاتا ہے میں آر سوچ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں پاکیزہ لوگوں پہ کیسے کیسے الزامات لگے ہیں اور وہ الزامات چل بھی پڑے ہیں امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتی ہیں اتنی پاکیزہ اتنی پاکیزہ کہ جب آپ پہ تحمد لگی ہے تو امی آئیشہ فرماتی ہے مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا کہ میں غلط نہیں ہوں لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ قرآن میں آیتیں اتار دے گا جس کی بقاعدہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی یعنی میرا اللہ کی نظر میں میرا یہ مقام ہوگا اس کی مجھے توقع نہیں تھی لیکن اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا اور اللہ نے فرمایا تم اس کو ہلکا معاملہ سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ پیغمبر کی زوجہ پر تحمد لگ رہی ہے مگر تحمد لگانے والوں نے تحمد لگائی بھی وہ زندہ بھی رہے اپنے ٹائم پہ مرے اور ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے جو اس تحمد کو سچا مانتا ہے آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے کتابیں لکھی جا رہی ہیں امی آئیشہ رضی اللہ عنہ پر تحمدیں آج بھی کتابوں میں لگا رہے ہیں لوگ کیا کیا بکوا ساتھ نہیں لکھی جا رہی ہیں اس سے پتا چلتا ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے یہاں صحیح اور غلط کا حقیقی فیصلہ نہیں ہوتا اصل میں تو وہاں ہوگا اور تحمد لگانے والوں نے امی آئیشہ جیسی پاک دامن پہ تحمد کس بیس پہ لگائی کہ ہار گم گیا تھا اکیلی رہ گئی صحابہ کو پتہ نہیں چلا تو صحابی رسول ان کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں یہ بدگمانی ہے نا کہ فوراں اس کو غلط رخ دے دیا ماذ اللہ مجھے تو بولتے بھی بھی ڈر لگ رہا ہے آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر فوراں تحمد لگا دی جاتی ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ چھپ کے ممکن ہے آپ چھپ کے اس لیے بات کر رہے ہوں کہ آپ وہ بات پبلک کو نہیں بتانا چاہتے لیکن تحمد لگانے والے کیا تحمد لگا دیں گے کہ اس کے تعلقات ہیں یہ بہت ہو رہا ہے آج کل اور ہمارے ہاں منفی بات جتنی طبیعت سے لوگ قبول کرتے ہیں نا مصبت بات نہیں لی جاتی گھروں میں بیویوں پہ شہر تحمد لگاتا ہے عورتیں اپنے میاں پہ تحمد لگاتی ہیں یہ شادی شدہ لائف کے بعد تو سمجھو کہ الزام تراشیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا کہیں اس کو ذرا سا کچھ مل جائے نا ایک شہر جو تھا وہ فون آیا تو فوراں بھاگا وہ کہیں الگ سنتا ہے سننے کے لیے اس کو پتا تھا یار بیگم نے اگر یہ دیکھ لیا نمبر تو مجھ سے دس سوال پوچھے گی دس سوال کے جواب دوں گا پھر پھڑا ہوگا تو اس سے بہتر ہے حالانکہ وہ آدمی کا فون تھا میرے پاس یہ کیس آتے ہیں نا اب بیگم نے کہا چونکہ فون آپ چھپ کے سن رہے ہو it means کہ آپ کے کسی لڑکی سے تعلقات اچھا بھلا گھر پھر شہر غیرت میں آ گیا مارک اٹھائی بڑے پھر الزامات پھر وہ کوش کرتا ہے اب میں اس کو پھساؤں گا اب میں کیا کروں گا یہ مجھ پر شک کر رہی ہے تو اب میں اس کو پھساؤں گا بدگمانیاں جو ایمان والے لوگ ہیں نا اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں ان صفات میں اور جو احکام ایمان والوں کے اللہ نے دیئے ان میں ایک بہت اہم مکمی ہے وہ ٹوہ میں نہیں لگتے کسی کی وہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتے وہ بدگمان نہیں ہوتے اِنَّ بَعْدَا ظَنِّ اسْمٌ بدگمانی گناہ ہے خیر لیکن آپ دیکھو کہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پاک دامن مگر اتنی سی بات تو بیچاری پیچھے اکیلی رہ گئیں اب کسی صحابی رسول کے ساتھ وہ مدینہ میں آ رہی ہیں کیونکہ وہ ان کو لے کر آئے اب جب اکیلے منافقوں نے دیکھا کہ امی آئیشہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہیں جو نامحرم تھے تو بھئی دس وجوہ جوہات ہو سکتی ہیں نا اس کی کسی غلطی سے پیچھے رہ گئی ہوں گی کوئی وجہ ہو گئی ہوگی نہیں جی فوراں تحمد لگائی کہ ماز اللہ ان کے آپس میں کوئی تعلق ہے ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی آرے چلے ہوں گے آپ کے دل پہ کس قدر پریشان حضرت ابو بکر جن کی بیٹی تھی دیکھو وہ غیرت کا دور تھا وہ آج والا دور نہیں تھا آج تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے یار چلو ٹھیک ہے ہیں تو کیا کریں یہ تو یہی ہوتا ہے نا براڈ مائنڈڈ لوگ تو بلکل ہی ہر چیز میں آزاد ہو گئے پیغمبر میں کتنی غیرت ابو بکر میں کتنی غیرت امی آئیشہ پہ کیا قیامت گزری ہوگی یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا امی آئیشہ کی آنکھ نہ لگتی امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی نا تو وہ صحابہ وہ ڈولی لے کے چلے گئے وہ سمجھے ان میں بیٹھی ہوئی ہیں حالانکہ وہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی امی آئیشہ فرماتی میری جب آنکھ کھلی وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو رہی تھی اتنے میں صحابی رسول آئے تو وہ ان کی امی آئیشہ کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ فرماتی ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ مجھے پہلے دیکھ چکے تھے اس لئے مجھے پہچانتے تھے جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو امہات المومینین نے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا تو وہ اس لئے پہچان گئے کہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے امی آئیشہ کو جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئیں تھی یعنی بتا دیا کہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا اس کے بعد تو فرماتی ہیں انہوں نے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غلطی سے فرماتی ہے ان کی انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے ان کی آواز سے تو مجھے بھی احساس ہوا کہ بھئی قافلہ آگے نکل چکا ہے تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالی یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع ملتا ہی نہیں بھئی یہ کیا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ دونوں کو مرش کر کے پھر بات سمجھ میں آئے گی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھا فیرون کے محل میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں ابھی نبوت نہیں ملی ہے فیرون ویسے ہی آپ سے تنگ تھا احساس تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں کوئی موقع ملنا چاہیے ان کو قتل کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اس کو بھئی یہ ایکو ختم کریں یہ لارڈ سپیکر کوئی سیٹنگ کے لیے یہاں بیٹھا ہونا چاہیے بندہ اتنی آواز گونج رہی ہے اس کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں پڑھ کے جوان ہوئے ابھی جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھا ہے ابھی کام کرنے کا وقت آیا ہے اب اللہ نے جو آپ سے دین کا کام لینا ہے اس کا ٹائم اب آ چکا ہے لیکن ہو گیا رہا ہے بظاہر بڑے الٹے کام ہو رہے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر میں جب نکلتے ہیں مصر میں تو دیکھا کہ ایک فیرونی کی لڑائی ہو رہی ہے بنی اسرائیلی کے ساتھ دونوں کا آپس میں کیا ہو رہے بولو نا یار پھڑا ہو رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھڑا چھڑوانے کے لیے دیکھا کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اور یہ فیرونی آدمی ہے تو پھڑا چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا فیرونی کو کیونکہ ظالم تھا وہ آپ کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی مگر بندہ لڑک گیا وہ حضرت موسیٰ کا ایک تھپڑ لگا ہے فَقَضَ عَلَيْهِ وَرُسْكَ إِنَّا لِلَّهِ ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام پریشان یہ کیا ہو گیا اب دیکھیں بظاہر کام صحیح ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں الٹے ہو رہے ہیں کام بھئی اب تو نبوت ملنی ہے اب تو اللہ نے آپ سے کام لینا ہے اب تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس سے آپ موس وانٹڈ بن جائیں لیکن اللہ کے کام دیکھو اور یہ حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا یہ گلتی ہو گئی ہے بندہ تو میں نے مارنا ہی نہیں تھا اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں کہ تو بندہ ہی مر گیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ماف کر دیا تو پہلی غلطی بظاہر غلطی یہ میں اس سے آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کام صحیح ہو رہا ہے یہ بظاہر الٹا ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے کام ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ذریعے فیرون کی حکومت کا خاتمہ کروں گا تو اللہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے غیر قانونی کام کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے چلو یہ ہو گیا بندہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ ہو گیا غلط کام توبہ استغفار کرو اللہ نے کہا میں نے معاف کیا اگلے دن اچھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے غفلت کا وقت تھا شہر میں سب سو رہے تھے اس وقت سب قیلولہ کیا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت لوگ باہر نہیں نکلتے تھے یہ نیچر انسان کی قیلولہ کرنا یہ تو اب یہ گوروں نے ختم کیا ہے قیلولے کا نظام گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں رہی ہیں پوری دنیا میں دوپہر کھانے کے بعد سونے کا رواج تھا یہ گوروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے ہاں آیا ہے کہ دوپہر آرام نہیں کرنا سارا دن جاک کے گدے کی طرح کام کرنا ہے ہم نے تو اب کیا ہوا کہ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نکلے کسی کو نہیں پتا تھا بنی اسرائیلی نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی کیا ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام جو کل میری مدد کے لئے آئے تھے ان کا راز فاش کرنے کی کیا ضرورت تو یہ بظاہر الٹا کام ہو گیا کہ ایک بندہ کیا ہو گیا قتل آگے چلو اس سے بھی الٹا کام ہو رہا ہے اگلے دن بظاہر الٹا کام اگلے دن کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنی قوم کا جو بنی اسرائیلی ہے کل دوبارہ پھڑا ہو رہا ہے اس کا کسی اور فیرونی سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا انکا لغویم مبین تیرا تو کام ہی لڑنا ہے کل کسی سے لڑ رہا تھا آج کسی اور سے صرف اتنی سی تنبیہ کی اپنے بنی اسرائیلی کو نیت یہی تھی کہ آج بھی میں فیرونی کو پکڑوں گا کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے وہ ظالم تھے فیرونی نے ہر وقت بنی اسرائیلیوں کو تنگ کرتے تھے تو میں لڑائی چھڑواؤں گا لیکن آج پنچ ذرا ہلکا رکھوں گا کل کا تجربہ ہے یا تو پنچ ماروں گا ہی نہیں بس زبانی کلامی سے ان کو یوں کر کے چھڑوا دوں گا جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور ارادہ کیا کہ فیرونی کو پکڑیں ارادہ ہے فیرونی کو پکڑنے کا لیکن بنی اسرائیلی ڈر گیا اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تانہ دیا ہے کہ تو تو ہی لڑا کو تیرا کام ہی لڑنا ہے تو اس کا مطلب آج پنچ کس کو پڑے گا آج جو مکہ پڑے گا وہ کس کو مجھ کو اور اس نے کہا یار کل ایک مکہ سے وہ بندہ ٹہل گیا تو اگر ان کا تو تھوڑا سا تھپڑ بھی پڑ گیا ٹہلا نہیں بھی تو کوئی نہ کوئی نٹ بولٹ میرا ڈھیلا ہو جائے گا کہیں نہ کہیں سے میری سیٹنگ کوئی ریڈ کی ہڈی کی پرابلم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے یا کوئی دانت غائب ہو سکتا ہے میرا کچھ تو ہوگا نا کتنی بھی احتیاط کر لیں تو اس نے بے سبری کا مظاہرہ کیا اپنی قوم کا آدمی بے سبری کا مظاہرہ کیا تو چل بھائی تو بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ لیتا کہ موسیٰ مجھے نہیں مارو میں بھاگ رہا ہوں یہ کہہ دیتا نا یا میں چھوڑ رہا ہوں بس نہیں لا ایسا نلائق کہ اس نے فوراں کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ جیسے تو نے کل ایک بندہ کو قتل کیا ہے تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے یہ بات اس نے کہی اور بات لیک آؤٹ ہو گئی فیرون تو پہلے ہی تلاش کر رہا تھا کل جو ہمارے کسی درباری کی لاش ملی ہے جس کے قاتل کا نہیں پتا چل رہا وہ تو اس نے لوگ بھیجے ہوئے تھے بھائی اس کے قاتل کا پتا چلا ہو اور کتنی بڑی غلطی بنی سرائیلی سے ہوئی کہ اس نے قاتل کا پتا قاتل بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے اس نے فوراں چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ آج تو مجھے ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی کے نہیں ہوئی تو کیا اللہ یہ غلطی روک نہیں سکتا تھا بولتے کیوں نہیں بھائی اللہ تو چاہتا تو یہ بھڑا نہ ہونے دیتا اللہ کہتا میں نے موسیٰ قلیم اللہ کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے ان سے میں نے کام لینا ہے ان کو ان پھڑوں میں نہیں ڈالنا میں نے ابھی اس میں تو یہ مسئیبت میں پڑ جائیں گے ٹینشنوں میں آ جائیں گے ان کے لیے آگے بڑی ٹینشنیں ہیں تو یہ کیا ہے یہ کسی اور کو لڑوا ہو اس میں نہ 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 اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پنچ بھی لگوایا بندہ بھی انہا لیلہ ہوا توبہ استخبار بھی کروائی ماف بھی کیا اور پھر اگلے دن دوبارہ وہی پھڑا ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کا پکمار کسی اور کو رہے ہیں جس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں وہی کمبہت کیا کر رہا ہے پکڑوا رہا ہے ان کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے اس میں لگے رہو پھر حالات کو مت دیکھو کیا ہو رہے ہیں جیسے بھی تارے ترچے حالات ہو رہے ہیں وہ آپ کے فیور میں ہو رہے ہیں یہ سارے حالات حضرت موسیٰ کے فیور میں ہو رہے تھے کیسے فیور میں ہو رہے تھے یہ ایسے فیور میں ہو رہے تھے کہ اس بہانے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا اور کہاں جانا پڑا مدین ورنہ اپنا ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا اب آسان ہو گیا کہ بھائی نہیں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دس سال کے لیے فیرون کی ٹینشن سے آزاد کرنا چاہتا تھا میں جاؤں وہاں نیک لوگ ہیں ان کی نیک بیٹی ہیں اچھے گھرانے میں آپ کی اس بہانے کیا ہو جائے گی شادی ہو جائے گی آپ کی اس بہانے دس سال بکریاں چراؤ گے آپ ورنہ کون جاتا ہے بھائی بکریاں چرانے سے بھی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کو ایک اچھا خاندان مل جائے گا باقی یہ جو فیرون کا مسئلہ ہے یہ میں دیکھ لوں گا اس کو اللہ حضرت موسیٰ کو بتا نہیں رہے لیکن اللہ نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں سارے تو یہ غلطیوں پر غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن یہ غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں یہ اصل میں یہ صحیح ہو رہا ہے سب کچھ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں پھر دس سال کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ فیرون کے پاس حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اشکال یہی کیا میں نے تو نفس بندے کو قتل کیا ہے میں تو موس وانٹیڈ ہوں جس حکومت کا میں موس وانٹیڈ ہوں اسی حکومت کے پاس اے اللہ تو مجھے کہہ رہے اسی فیرون کے بہل میں جا کے میں بات چیت کروں اس سے تو اللہ نے کیا فرمایا اِذْحَبَا اِنَّنِی مَعَكُمَا آپ اور حارون جاؤ کلہ ایسا نہیں ہو سکتا فیرون آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں تو اس سے بھائی یہ پتہ چلتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کبھی دیکھ لو کہ اللہ چاہتا تو یہ آپ کی آنکھ لگتی اللہ چاہتا تو نہ اس طرح سے کسی کو تحمت لگانے کا کوئی موقع ملتا مگر یہ ہونے بھیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق بہت سارے اسباق ملے اس واقعے میں اللہ نے فرمایا تم اس کو اپنے حق میں غلط سمجھتے ہو امی عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا لیکن اللہ کی نظر میں یہ تمہارے لئے کیا ہے بہتر ہے اس سے منافقین تمہارے سامنے آگئے مخلص لوگ تمہارے سامنے آگئے اور ایک اصول سامنے آگیا کہ جو نیگٹیف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کافی ملا کے قرائن ملا کے اور صغرے قبرے ملا کر کسی پر کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں وہ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاک دامن اور نیک لوگوں پر الزام نہیں لگتے یہ غلط ہے بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں پر الزام لگتے بھی ہیں اور وہ الزام پنپتے بھی ہیں چل بھی جاتے ہیں لوگ ان کو برا سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور ہر ایک کی برات کا اللہ اعلان بھی نہیں کرتا یہ تو امی آئیشہ کی برات کا اللہ نے اعلان گیا ہر ایک کی برات کا تھوڑی اعلان ہوگا اصل تو آخرت ہے قیامت ہے جہاں اعلانات ہوں گے جہاں پتا چلے گا کہ یومت بلس سرائر جس دن سینوں کے راز کھولے جائیں گے یہ تو آخرت میں پتا چلے گا تو اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تم جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو اور پھر زمین کے نقشوں کو مت دیکھو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں صحیح ہو رہا ہے تمہارے حق میں یہ غلط ہو رہا ہے غلط ہونا بھی صحیح ہے اور اگر اللہ کی مان کے نہیں چل رہے تو صحیح ہونا بھی کیا ہے غلط ہے وہ پھر صحیح بھی غلط فیرون کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا فیرون کے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا تھا بولو نا فیرون کو اتنا خوش ہوا ہوگا جب پتا چلا ہوگا یہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے فیرون نے کہا اب تو مجھے پکڑنے کا موقع مل گیا میں تو چاہ رہا تھا کوئی کیس بنے ان کے اوپر لیکن فیرون کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج تو خوش ہو رہا ہے نا یہ تیری خوشی بہت جل اس کا مزہ کرکرہ ہونے والا ہے یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں اور نکال کے پیغمبر بنا کے یہاں لے کر آئیں گے نکلنے کا اور بظاہر کوئی سبب نہیں تھا اللہ نے زمین کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا دنیا کو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کسی چیز کا تو کام آگے اس پر ہوتے ہیں تو میں وہ جو واقعہ بتا رہا تھا نا کہ ان کے جو انگریز ٹرینر نے کہا کہ خدا اگر تم خدا پر عیبان رکھتے ہو تو مسلمان اتنے نیک ہو تو تم مجھ سے ٹریننگ کیوں لے رہے ہو اللہ سے دعا مانگو وہ تمہیں اتنے پراتھوں کے بغیر پراتھوں سے پریز کے بغیر کیا کر دے گا بالکل سیٹنگ پہ تمہاری باڈی کو لے آئے گا تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا کہ وہ نراز ہو جاتے ہیں میں نے کہا آپ کو بتا رہا ہوں اصل جواب یہ ہے کہ اس انگریز کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بغیر ٹریننگ کے اور تیرے جیسے کمبخت کا استاذ مجھے اس لئے بنایا ہے کہ اگر بغیر سبب کہ اللہ اپنی پر ایمان لانے سے ہی ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے کمبخت لوگ ایمان لائیں ایمان وہ لائیں جو کھوپڑی بولو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگتا ادھر آپ نے نیکی شروع کی آپ اچھے بن گئے اور آپ کے سارے حالات ٹھیک ہونا تو کون غیر مسلم پھر غیر مسلم رہے گا وہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ جو نافرمان ہوتے ان کے حالات بظاہر اور اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بظاہر اس لئے کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت میں برکت نہیں ہوتی ہے لیکن بظاہر وہ اور پنپنا شروع کرتے ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں ان کو تو اسی کو اللہ نے سوڑے قلم میں فرمایا سَنَسْتَدْرِ جُهُم کہ دعوت دینے والے کو جب وہ دعوت دے حق کا پرچار کر رہا ہو لوگ نہیں مان رہے ہیں پھر بھی پنپتے چلے جا رہے ہیں یاشی ہوتی چلی آ رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مجھے اکیلہ چھوڑ دو سَنَسْتَدْرِ جُهُم میں ان کو محلت دوں گا ان کو نعمتیں دوں گا مِنْحَيْثُ لَا يَعْلَمُون ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے مِنْحَيْثُ لَا يَعْلَمُون کا یہ مطلب ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ یہ خوش ہوں گے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائب ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ